وَمَحَلُّهُ حُکْمٌ يَحْسَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ فِي نَفْسِهِ بِأَنْ يَكُونَ أَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًّا وَلَا يَكُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ كَالْا ایمَانِ وَلَا مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ كَالْكُفْرِ بیانِ تبدیل یعنی نسخ کی بحق چل رہی ہے سب سے پہلے انہوں نے نسخ کی تعریف کی اور اس کے بعد اس کا جواز بتلایا اب اس کا محل بتلا رہے ہیں کہ کن چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے اور کن چیزوں میں نسخ نہیں ہو سکتا تو کہتے ہیں وَمَحَلُّهُ وَرْ مَحَلْ نَسَخْكَا حُکْمٌ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَالْعَدَمَ ایسا حکم ہے جو احتمال رکھتا ہو وجود اور عدم کا قی نفسی ہی اپنی ذات کے اعتبار سے یعنی ایسا حکم جو اپنی ذات کے اعتبار سے وجود اور عدم دونوں کا احتمال رکھتا ہو یعنی اس کا ہونا بھی ممکن ہو اور نہ ہونا بھی ممکن ہو بِأَنْ يَقُونَ عَمْرًا مُمْكِنًا عَمَلِيًا بَعِي دور کے وہ ایسا عمر ہو جو ممکن ہو عملی ہو یعنی عمل سے اس کا تعلق ہو بھی کسے تعلق ہو؟ عمل سے تعلق ہو بھی یعنی مصرف اعتقاد سے تعلق نہ ہو بھی تو عمل سے تعلق ہے وَلَا يَقُونَ وَاجِبًا لِذَاتِهِ اور وہ اپنی ذات کے اعتبار سے واجب نہ ہو کل ایمانی جیسے ایمان ہے ایمان اپنی ذات کے اعتبار سے ہی واجب ہے وَلَا مُمْتَنِ عَنْ لِذَاتِهِ اور نہ ہی ممتنے ہو اپنی ذات کے اعتبار سے کل کفری جیسے کفر کفر اپنی ذات ہی کے اعتبار سے ممتنے ہے بھئی اس لئے کیونکہ ایمان کا واجب ہونا اور کفر کا حرام ہونا یہ منسوخ نہیں ہو سکتے کسی بھی دین میں دینوں میں سے کسی بھی دین کے اندر یہ منسوخ نہیں ہو سکتے اور یہ نسخ کو قبول نہیں کرتے وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ مَا يُنَافِ النَّسْقَ مِن تَوْقِيطٍ وَلَمْ يَلْتَحِقْ بِهِ اور نَمْ مِلَا هُو اس کے ساتھ اس حکم کے ساتھ ما ایسی چیز یُنَافِ النَّسْقَ جو نسخ کے منافی ہو بھئی محل بتلا رہے ہیں کن کن چیزوں میں نسخ ہو سکتا ہے تو بتلایا کہ جز میں وجود اور آدم دونوں کا احتمال ہو اور نیس اس حکم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جو نسخ کی منافی ہو بھئی اگر اس کے ساتھ ایسی چیز ملی ہو جو نسخ کے منافی ہے تو پھر اس کا نسخ نہیں ہو سکتا بھئی وہ کیا چیز ہے جو اس کے ساتھ ملے تو جو نسخ کے منافی ہوگی یہ من توقیطٍ یہ بیان ہے اس ما کا مَا يُنَافِ النَّسْقَ بھئی وہ چیز جو نسخ کے منافی ہو من توقیتن یعنی کہ وقت مقرر کرنا وقت بیان کرنا بھئی ایک حکم آیا اور اس کی مدت بیان کر دی گئی کہ یہ اس اب سے لے کر اتنے عرصے تک یہ مثلاً حکم رہے گا تو جب تک مدت بیان کی گئی ہے اس دوران یہ نصخ کا احتمال نہیں رکھتا اگلے مطن میں آرہے او تابیدن ثابتن نفتن او تلالتن یا ایسی تابید جو ثابت ہو نفتن یعنی صراحتن او تلالتن اگر حکم کے ساتھ یہ بیان کر دیا جا ہو کہ یہ حکم تابیدی ہے ہمیشہ رہے گا تو بھی یہ چیز نصخ کے منافی اس کے ساتھ مل گئی اب اس کا نصخ نہیں ہو سکتا سورت سمجھ میں آگئی حَدْ خُنْ عَلَى قَوْلِهِ يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ وَلَمْ يَلْتَحْرِقْ بتلایا بھائی اس کا عاطف مصنش کے قول يَحْتَمِلُ الْوُجُودَ پر ہے لِأَنَّهُ اِذَلْتَحَقَ بِهِ تَوْقِیتُ اس لی کیونکہ جب اس حکم کے ساتھ توقیت مل جائے لا يُنسخ قبل ذالک الوقت البتتا تھا تو یہ منسوخ نہیں کیا جائے گا اس وقت سے پہلے قطعی طور پر وَبَعْدَهُ لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ اسْمُ النَّسِ اور اس کے بعد اس پر نصخ کے اسم کا اطلاق نہیں ہوتا پھر اس کے بعد اسے نصخ نہیں کہا جاتا بھئی جب ایک حکم نازل کیا گیا اور اس کی مدت بیان کر دی گئی کہ یہ اتنے عرصے تک یہ حکم رہے گا تو یہ جو مدت بیان کر دی گئی یہ نصخ کے منافی ہے اب اس مدت کے پورا ہونے سے پہلے اس کے نصخ ہونے کا احتمال نہیں کیونکہ مدت بیان کر دی گئی اور اس مدت کے گزر جانے کے بعد یہ حکم خود با خود ختم ہو جائے گا اب نیا حکم آئے بھی تو اس کو نصخ نہیں کہیں گے اس کو نصخ نہیں کہ نصخ تو اس کو کہتے ہیں کہ بعد والا حکم پہلے حکم کو بدل دے یہاں تو بعد والے حکم نے پہلے کو بدلہ نہیں پہلے کی جو مدت ہی اتنی تھی بیان کر دیا گیا تھا پہلے بھی سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اور اس کے بعد اس پر نصخ کے اسم کا اطلاق نہیں کیا جاتا اور تحقیق فرمایا ہے اس کی مثال کے اندر علماء نے تمتعو فی دارکم سلاسة ایام تم نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک خطابا لقوم صالح علیہ الصلاة والسلام خطاب سے فرماتے ہوئے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سے صالح علیہ السلام کی قوم سے کیا کہا گیا کہ تم نفع اٹھاؤ اپنے گھروں میں تین دن تک تو دیکھو مدت بیان کر دی گئی بھئی وَتَذْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ الدَّعَبَ اور تم کاش کروگے ساتھ سال تک جم کر جان فی شانی سے تم کاش کروگے ساتھ سال تک جم کر حکایتاً عن قول یوسف علیہ الصلاة والسلام حکایت کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کے قول سے قُلُّ ذَلِكَ غَلَطٌ حکایتاً عن قول یوسف علیہ الصلاة والسلام حکایت کرتے ہوئے حضرت یوسف علیہ الصلاة والسلام کے قول سے یہ وہ خواب بیان کیا گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے اور آپ نے کیا فرمایا کہ خواب کا معنی یہ کہ ساتھ سال تک تم کیا کرو تم اچھی طرح کاش کروگے اور پھر اگلے سات سال قہت کے ہیں تو اس کو سنبھال کر رکھنا تاکہ یہ جو سات سالوں میں کاش کیا ہو وہ آگے کام آئے بھئی تو دیکھئے یہاں مدت بیان کر دی گئی بھئی شارعہ آگے فرماتے ہیں قُلُّ ذَلِكَ غَلَطٌ یہ مثالیں علماء نے ذکر کی ہیں لیکن قُلُّ ذَلِكَ غَلَطٌ یہ سب غلط ہیں بھئی لِيَنَّهُ مِنَ الْأَخْبَارِ وَالْقِصَسِ اس لیے کیونکہ یہ اخبار اور قصص خبر اور قصصے کی قبیل سے ہیں اور ہماری بات شریع احکام کے اندر چل رہی ہے تو کہتے ہیں وَالْأَوْلَى فِي نَزِيرِهِ اور بہتر جو ہے اس کی مثال کے اندر قَوْلُهُ تَعْلَى وَاللَّهُ تَعْلَى کا یہ قول ہے فَعَقُوا وَصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ بس تم مات کرو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئیں وَقَوْلُهُ تَعْلَى اور اس کی یہ مثال فَأَمْسِكُوْهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّحُنَّ الْمَوْتُ اَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا بس تم روکو ان عورتوں کو جن کے بارے میں بھئی زنا ثابت ہو گیا چار گواہ پیش ہو گئے تم ان کو روکو ان کے گھروں میں حَتَّى يَتَوَفَّحُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ اٹھا لے ان کو موت اوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا یا اللہ بنا دے ان کے لئے کوئی راستہ یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے یہ پہلا بی شروع میں جب ابھی رجم وغیرہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا رجم یا کوڑے وغیرہ لگانے کا اس سے پہلے کی بات کہ اگر کوئی عورت ہو اس پر زنا ثابت ہو جائے اور چار قواب پیچ ہو جائے تو اسے کیا کر دو قید کر دو بند کر دو یہاں تک کہ ان کو موت آ جائے یا اللہ ان کے لئے کوئی راستہ نکال دے اور پھر اس کے بعد بی رجم اور کوڑے وغیرہ کا حکم نازل ہوا تو دیکھئے یہ اکشہ رہی احکام مثال کے اندر شارح میں ذکر کر دی فَاقُ وَصْفَحُ حَتَّى يَذِيَ اللَّهُ اور فَأَمْتِكُوْهُنَّ فِي الْبُیُوتِ حَتَّى وَنَحُوِذِ جیسی مثالیں بھئی بات کر رہے تھے کوئی اس حکم کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہ ملی ہو جو نسخ کے منافع ہو یعنی کہ توقید یعنی کوئی وقت مقرر ہو یعنی ہمیشگی اس کے ساتھ ذکر ہو ایسی ہمیشگی جو ثابت ہو صراحتا یا دلالتا عَتْفُنْ عَلَى قَوْلِهِ تَوْقِيْتٍ یہ عطف ہے مصنف کے قول توقید پر فَإِنَّهُ اِذَا لَحِقَهُ تَابِيدٌ پس جب اس کے ساتھ تابید مل جائے ایسی تابید ثابتا نصفا یا جو صراحتا ثابت ہو بِأَنْ يُدْكَارَفِيهِ سَرِيحًا لَفْزُ الْأَبَدِي بَعِی طور کے ذکر کیا گیا اس کے ساتھ صراحتا لفظِ عَبَدْ یہ حکم کیا ہے ہمیشہ کے لئے ہے تو یہ صراحتا ہوا نصفا عبدیت ثابت ہے اور دلالتا یا عبدیت دلالتا ثابت ہو قَشَرَعِلَّتِ قُبِضَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ جیسے کہ وہ شریعتیں جن پر قُبِضَ عَلَيْهَا جن پر قبر کیا گیا حضور علیہ السلام کو یعنی جن پر حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا وہ شرعی احکام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو وحی کا دروازہ بند ہو گیا اب کوئی حکم منسوخ نہیں ہو سکتا جتنے احکام آ چکے وہ اسی طرح رہیں گے اور تو اب یہ احکام عبدی ہو گئے لیکن ان کی عبدیت کیا نفس سے ثابت ہے یا دلالتا ثابت ہے دلالتا ثابت ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ شریعتیں لا اقبل النسخ یہ نفس کو قبول نہیں کرتیں لئن تابیز صریح ینافی نفس اس لیے کیونکہ یہ عبدالیل ذکر کر رہے ہیں کہ جس میں تابیز نفسا آئے یا دلالتا آئے تو وہ نفس کو قبول نہیں کریں گے لئن تابیز صریح ینافی نفس اس لیے کیونکہ صریح تابیز وہ نفس کے منافی ہے وَقَذَا لَا نَبِيَّ بَعْدَ نَبِيِّنَا فَلَا يُنسَقُ مَا قُبِضَ عَلَيْهِهُ وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اسی طرح حضور علیہ السلام کے بعد اب کوئی پیغمبر نہیں ہے تو منسوخ نہیں کی ہوگا وہ جس پر حضور علیہ السلام کا انتقال ہوا وَقَذَا قَرُو فِي نَظِيرِ تَعْبِيدِ صَرِحِ اور ذکر کی علماء نے تابیدِ صریح کی مثال میں قَوْلَهُ تَعْلَى اللَّهُ تَعْلَى کا یہ قول فِي حَقِ الْفَرِقِينَ دونوں فریقوں کے حق میں یعنی مسلمان اور کافر دونوں کے حق میں یہ قول جو ہے اس کو علماء بطور مثال کے ذکر کرتے ہیں تابیدِ صریح کے اندر خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے اس میں ابدا ہمیشہ کے لئے خلود میں نے پہلے بیان کیا تھا طویل مدد کو کہتے ہیں انتہائی طویل مدد اور ابدا یہ ہمیشہ کو کہتے ہیں بھئی ہمیشہ ہمیشہ کو تو خالدین فیہا ابدا تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے یعنی مومینی جنت میں اور کفار جہنم میں دونوں فریقوں کے بارے میں اس طرح آیا ہے وَأُورِدَ عَلَيْهِ اور اس پر اعتراض کیا گیا ہے بِعَنَّهُ يُمْكِنُ وَن يُرَادَ بِهِ الْمُقْصُدِ طَوِيل کہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس سے مراد طویل ٹھہر نہ ہو ہمیشہ کی مراد نہ ہو ہو سکتا ہے کیا مراد ہو طویل ٹھہر نہ طویل عرصے تک رہیں گے وَأُجِبَا اور جواب دیا گیا بِعَنَّ ذَلِكَ فِي مَا اِذَا اَقْتَفَا بِقَوْلِهِ خَالِدِينَ کہ یہ اس وقت ہوگا جس وقت اللہ اقتفا فرمالے اپنے قول خالبین پر کما فی حق العصاد جیسے کس کے حق میں ہے گناہداروں کے حق میں ہے نافرمانوں کے حق میں ہے ان کے بارے میں عبد کا لفظ نہیں آتا بھئی وَأَمَّا اِذَا قَرَنَ بِقَوْلِهِ عَبَدًا اور جب ملا دیں اللہ اپنے قول کے ساتھ عبدًا کو فَإِنَّهُ صَارَ مُحْكَمًا فِي تَعْبِيدِ الْحَقِيقِي یہ تو یہ قول کیا بن گیا محکم بن گیا تابید حقیقی کے اندر کیونکہ عبد کا لفظ آیا اور عبد کا کیا معنی ہے ہمیشہ شارع فرماتے ہیں وَالْكُلُّ غَلَطٌ اور یہ سب غلط ہے لِأَنَّهُ فِي الْأَقْبَارِ دُونَ الْأَحْكَامِي اس لی کیونکہ یہ خبروں میں ہیں نہ کہ احکام میں اور ہماری بحث تو کس میں ہے احکام میں وَالْأَوْلَى فِي نَظِيرِهِ قَوْلُهُ تَعْلَى اور بہتر اس کی مثال میں اللہ کا قول ہے فِي الْمَحْدُودِ فِي الْقَذْفِي وہ اللہ کا قول یہ کس کے بارے میں ہے محدود فِي الْقَذَفِ کے بارے میں ہے وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً عَبَدًا اور ان کی کبھی بھی شہادت قبول نہ کرو عبد کا لفظ آگیا بھئی فَإِنَّهُ لَا يُنْسَخُو پس یہ کبھی بھی منصوخ نہیں ہوگا کیونکہ عبد کا لفظ آیا وَشَرْطُهُ تَمَكُنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا دُونَ تَمَكُنِ مِنْ الْفِعْلِ اب شرط ذکر کر رہے ہیں نصخ کی نصخ کی تاریخ بھی ہوئی جواز بھی بیان ہوا اور محل بھی بیان ہوا اب شرط بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں وَشَرْطُهُ تَمَكُنُ مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ عِنْدَنَا اور نصخ کی شرط جو ہے وہ قادر ہونا ہے مِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ اَمِنْ عَقْدِ الْقَلْبِ اَمِنْ اَعْتِقَادِ الْقَلْبِ دل کے اعتقاد پر عندنا ہمارے نزدیک دونَ تَمَكُنِ مِنْ الْفِعْلِ نَكِ قَادِرْ هُوْنَا فِعْلْ پر بھئی دیکھئے بھئی شرط نصخ کی بیان ہو رہی ہے نصخ کب ہو سکتا ہے کب اس کی شرط کیا ہے کیا اتنا وقت ملے کہ انسان اس کو سرانجام دے سکے اس فیل کو اس عمل کو کر سکے کیا تب ہو سکتا ہے نصخ یا اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے یاد رکھئے ہمارا مذہب یہ ہے کہ صرف اتنا فصل چاہیے اتنا بیچ میں تھوڑا زمانہ ہونا چاہیے کم از کم کہ جس میں ہم اس کے برحق ہونے کا اعتقاد رکھ سکیں ایک حکم نازل ہوا اور پھر ہم نے اس کا اعتقاد رکھا ابھی عمل نہیں کیا تھا اس سے پہلے ہی اس کا نصخ آ گیا تو یہ ایسا ہو سکتا ہے بھئی کہ اعتقاد شرط ہے عمل شرط نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے کہ ہمارے نظرے کی شرط جو ہے دل کے اعتقاد ہے اتنا کے فیل پر قادر ہونا یعنی یعنی ضروری ہے حکم کے مکلف تک پہنچنے کے بعد من زمان ان قلیلی یتمکنو فیہ من اعتقاد ذالک الامری اتنا تھوڑا زمانہ کہ قادر ہو سکے اس کے اندر اس امر کے اعتقاد پر اس امر کے اتنا تھوڑا زمانہ کا مستم ہو حتی یقبلن نصف نصف بادہ یہاں تک کہ پھر وہ کیا کر لے اس کے بعد نصف کو قبول کر لے وَلَا يُشْتَرَتُ فِيهِ فَصْلُ زَمَانِ يَتَمَكَّنُ فِيهِ مِن فِعْلِ ذَلِكَ الْأَمْرِ اور اس میں شرط نہیں لگائی جائے گی اتنے زمانے کے فصل کی کہ قادر ہو اس میں اس امر کے فیل پر خلافاً للمعتذلتی بخلاف معتذلہ فَإِنَّا عِمْدَهُمْ لَابُدَّ مِن زَمَانِ سَمَكْنِ مِنَ الْفِعْلِ حَتَّى اَقْبَلَ النَّسْتَى یہ بخلاف معتذلہ کے کیونکہ بس بے شک ان کے نزدیک ضروری ہے اتنے فیل پر قادر ہونے کا زمانہ ضروری ہے کم از کم اتنا ہو کہ وہ اس کو کر سکے فیل کو حَتَّى اَقْبَلَ النَّسْتَى یہاں تک کہ وہ پھر نصف کو قبول کر لے وَلَنَا اور ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا نبی علیہ الصلاة والسلام امیرہ بخمسین صلاتا فی لیلت المعراجی کے حضور علیہ السلام کو حکم دیا گیا پچاس نمازوں کا لیلت المعراج میں سُمَنُسِخَمْ عَزَادَ عَلَى الْخَمْسِ فِي سَعَتِن پھر منصوخ کر دی گئیں وہ جو ضائع تھی پانچ پر ایک گھڑی میں ہی ایک گھڑی میں ہی کیا کر دی گئیں باقی کے سارے پانچ جائی جو تھی وہ منصوخ کر دی گئیں اسی گھڑی میں جس میں آپ میراج پر تشریف لے گئے تھے وَلَمْ يَتَغْمَقْنْ أَحَدٌ مِّنَ النَّبِي علیہ الصلاة والسلام وَالْأُمَّتِ مِنَ فِعْلِهَا اور کوئی ایک بھی قادر نہ ہوا پیغمبر اور امت میں سے اس کے فعل پر وَإِنَّمَا يَتَمَقْنُ النَّبِي علیہ الصلاة والسلام وَمِنِ اَعْتِقَادِ اِحَا فَقَدْ صرف حضور علیہ الصلاة والسلام قادر ہوئے اس کے اعتقاد پر صرف حضور علیہ الصلاة والسلام نے اعتقاد رکھا اس کا آگے ایک سوال کا جواب دے رہے ہیں سوال یہ کہ آپ نے ابھی ہمیں کہا کہ کم از کم اتنا فصل ہونا چاہیے کہ جس میں اس کا اعتقاد رکھا جائے تو یہاں تو صرف پیغمبر نے اعتقاد رکھا امت نے تو اعتقاد ہی نہیں رکھا کم از کم اتنا فصل ضروری تھا کہ امت بھی کیا کر لے اعتقاد رکھ لے تو جواب دیں گے بھئی کہ پیغمبر جو ہیں وہ ہمارے امام ہیں اور امام کا اعتقاد سب کا اعتقاد ہے تو گویا سب نے ہی اعتقاد رکھا اس کا جب پیغمبر نے اعتقاد رکھ لیا وَإِنَّهُ اِمَامُ الْأُمَّتِ اور وہ امت کے امام ہیں فَيَقْفِ اعتقادُهُ مِن اعتقادِهِم تو ان کا پیغمبر کا اعتقاد ہی کافی ہے امت کے اعتقاد کے مقابلے میں فَقَأَنَّهُمُ اْتَقَدُوْهَا جَمِعَ پس گویا کہ ان سب نے ہی اعتقاد رکھا ثم مَنُسِقَتْ خیر اس کو منسوخ کر دیا گا لِمَا أَنَّ حُکْمَهُ بَيَانُ الْمُدَّتِ لِعَمَلِ الْقَلْبِ عِندَنَا بوجہ اس کے نسخ کا حکم اس مدت کو بیان کرنا ہے قلب کے عمل کے لئے ہمارے نزدیک یہ جو نسخ ہے یہ قلب کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے کس کو بیان کرتا ہے قلب کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے تو قلب کے عمل کی مدت اصلاً بیان ہوتی کیوں کو بیان کیا جاتا ہے اصلاً اور بدن کے عمل کو طبعاً بیان کیا جاتا ہے یہ نسخ بھئی نسخ کیا ہوتا ہے آپ نے پڑھا نسخ کی کیا تاریخ یہ مدت کو بیان کرتا ہے کیا کرتا ہے بیان تبدیل ہے نا بیان ہے یہ مدت بیان کرتا ہے تو ہمارے نزدیر یہ اصل میں عمل قلب کی مدت بیان کرتا ہے اور عمل بدن کی مدت طبعاً بیان کرتا ہے تو جب اصل آ گیا طبعاً نہ بھی آئے تو کوئی حرج نہیں بھئی یعنی عمل کا وقتی نہ ملے تو کوئی حرج نہیں اصل جب آ گیا اعتقاد جب آ گیا لما انہ حکمہ بیان المدت لعمل القلب عندنا اصلاً ولعمل البدن طبعاً ووجہ اس کے کہ حکم اس نصف کا یہ ہے کہ یہ بیان کرتا ہے مدت کو عمل قلب کے لئے ہمارے نزدیر اصلاً ولعمل البدن طبعاً اور عمل بدن کی طبعاً فَإِذَا وُجِدَ الْأَصْلُ لَا يَفْتَاجُ الْوَجُودِ الطَّبعِ الْبَتَّةَ پس جب اصل پایا گیا تو ضرورت نہیں ہے طبع کے وجود کی قصری طور پر وَعِندَهُمْ هُوَ بَيَانُ مُدَّتِ الْعَمَلِ بِالْبَدَنِ اور معتزلہ کے نزدیک جو ہے وہ بدن کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے اس کا حکم کیا ہے یہ کس کی مدت کو بیان کرتا ہے بدن کے عمل کی مدت کو بیان کرتا ہے لہذا اتنا وقت ضروری ہے جس میں انسان کیا کر سکے اس پر عمل کر سکے فَلَا بُدَّا يَتَمَكَنَ مِنَ الْفِعْلِ الْبَتَّةَ پس ضروری ہے کہ وہ قادر ہو اس کے فعل پر قطعی طور پر ثُمَّ شَرَعْفِ بَيَانِ اَنَّ اَيَّتَ خُجَّدِ مِنَ الْفُجَدِ الْأَرْبَعِ تَفْلُحُ نَاسِخَةً اَوْلَا پھر شروع مصنف اس بات کے بیان میں کہ کون سی دلیل مِنَ الْفُجَدِ الْأَرْبَعِ چار دلیلوں میں سے وہ صلاحیت رکھتی ہے ناسخ بننے کی اولا یا نہیں رکھتی چار دلیلیں بھئی قرآن حدیث اجماع اور قیاد ان میں سے کون ناسخ بن سکتی ہے اور کون ناسخ نہیں بن سکتی اب اس کا بیان کرنے لگے ہیں بھئی ناسخ کی تاریخ بھی ذکر ہوئی جواز بھی ذکر ہوا محل بھی ذکر ہوا شرط بھی ذکر ہوئی اب ناسخ کا بیان آ رہا ہے اس کے بعد منسوخ کا بیان آئے گا بھئی تو فقال پس مصنف نے فرمایا والقیاد لا يصلح ناسخن اور قیاد صلاحیت نہیں رکھتا ناسخ بننے کی اَلْكُلٍ مِّنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ وَالْإِجْمَاعِ وَالْقِيَاسِ یعنی ہر ایک کے لیے کتاب سنت اجماع اور قیاد کے لیے یعنی قیاد ان چاروں میں سے کسی کے لیے بھی ناسخ بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا لئنہ اصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم ترق العمل بالرأی لأجل الكتاب والسنت اس وقت سے کہ صحابہ نے ترق کر دیا تھا رائے پر عمل کو بوجہ کتاب اللہ اور سنت کے حتی قال علی رضی اللہ تعالی عنہم یہاں تا کہہ فلی رضی اللہ تعالی عنہم نے فرمایا لو کان الدین بالرأی اگر دین رائے کے ذریعے ہوتا عقل کے ذریعے ہوتا لکان باطن الخف اولا بالمسح من ظاہره تو باطن خف یہ اولا تھا زیادہ لائق تھا مسح کے اس کے ظاہر سے ظاہر خف سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہم فرماتے ہیں کہ دین جو ہے وہ عقل کسے نہیں ہے بھئی عقل کے تابع نہیں ہے ورنہ تو ظاہر خف کے مقابلے میں باطن خف جو ہے وہ مسح کے زیادہ لائق تھا ظاہر خف موزے کا ظاہر یعنی جس پر ہم مسح کرتے ہیں جس مقام پر موزے پر ہم کیا کرتے ہیں یہ اگلے پنجے والا حصہ اس کے اوپر والے حصے پر ہم مسح کرتے ہیں اور باطن خف سے مراد موزے کے اندر والا حصہ نہیں ہے یاد رکھئے نیچے تلوے کی جانب جو حصہ ہے زمین کے ساتھ جو لگتا ہے وہ حصہ مراد ہے بھئی اور علی کیا فرمارے ہیں اگر دین عقل کے تابع ہوتا تو پھر تو کیا ہونا چاہیے تھا مسح یہ اوپر والے حصے پر نہیں ہونا چاہیے تھا بلکہ نچلے حصے پر ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ زمین کے ساتھ لگ رہا ہے اس پر گرد یا مٹھی وغیرہ لگی ہوگی بھئی سورت سمجھ میں آگئے لیکن نی رأیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمتحو على ظاہر القف دون باطن ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہی چل رہا ہے وہ فرماتے ہیں لیکن نی رأیتو لیکن میں نے دیکھا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسح فرما رہے ہیں موزے کے ظاہر پرنا کہ اس کے باطن پر وَقَدَ الْإِجْمَعُ فِي مَعْنَ الْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ اور اسی طرح جو ہے اجماع ہے اجماع جو ہے وہ کتاب اور سنت کے معنی میں ہے کس کے معنی میں بے قیاس کے ذریعے کتاب اور سنت تو منسوخ نہیں ہو سکتے کیونکہ صحابہ کتاب اور حدیث کی وجہ سے رائے کو کیا کر دیتے تھے ترک کر دیتے تھے اور اجماع بھی اسی کتاب اور سنت کی طرح ہے لہٰذا یہ بھی قیاس کے ذریعے منسوخ نہیں ہو سکتا وَأَمَّا عَدَمُ قَوْنِ الْقِيَاسِ نَاسِقًا لِلْقِيَاسِ چوتھی بات کیا کیوں تھی کہ قیاس قیاس کے لئے بھی ناصق نہیں بن سکتا وہ اب بیان کرنے لگیں وَأَمَّا عَدَمُ قَوْنِ الْقِيَاسِ نَاسِقًا لِلْقِيَاسِ اور باقی قیاس کا قیاس کے لئے ناصقن نہ ہونا فَلَأَنَّا الْقِيَاس Environ ایک سہلت کا پتہ کر رہا ہے دوسرے سے حرمت کا مثلا تو عمل کر لے مجتحد ان دونوں میں سے جس پر بھی چاہے اپنے قلب کی شہادت کے ساتھ قلب جس کی شہادت دے دے اس پر کیا کر لے عمل کر لے تو یہ اگر ایک زمانے میں ہوں وہ ان کا نفی زمانہ ہی نہیں اور اگر وہ دو زمانے میں ہوں مجھے پہلے قیاس اور بتلا رہا تھا اب یہ قیاس رائے بدل گئی اب دوسری رائے بن گئی تو کہتے ہیں تو مجتحد عمل کر لے آخری قیاس پر جس کی طرف رجوع کیا گیا ہے ولیکن لا يسمد نسخاً في الاستلاح لیکن اس کو استلاح میں نسخ نہیں کہا جاتا وَكَانَ بْنُ شُرَحِمْ مِنْ اَصْحَابِ شَافِعِي يُجَوِّزُ نَسْخَ الْكِتَابِ وَالسُنَّتِ بِالرَّائِي اور ابن شُرَح جو ہیں اصحاب شاقعی میں سے یعنی فقہائے شوافع میں سے وہ جو ہیں بعض کتابوں میں ابن سرائج کا لفظ ملتا ہے وہ جو ہیں وہ جائز قرار دیتے ہیں کتاب اللہ اور سنت کے نسخ کو بررائی کس کے ذریعے رائے کے ذریعے وَالْأَنْمَاتِيُّ مِنْهُمْ يُجَوِّزُ نَسْخَ الْكِتَابِ بِقِيَاسِ مُسْتَخْرَجِمْ مِنْهُ اور جو انماتی ہیں ان میں سے شوافع میں سے وہ جائز قرار دیتے ہیں کتاب اللہ کے نسخ کو بِقِيَاسِ مُسْتَخْرَجِمْ مِنْهُ اس قیاس کے ذریعے جو کتاب اللہ ہی سے معلوم ہوئے کتاب اللہ ہی سے نکالا جائے بھئی وہ کہتے ہیں بھئی جو کہ وہ قیاس جو ہے اگر تو اس کے علت کا پتہ کس سے چلے کتاب اللہ سے تو اس کے لئے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے جبکہ ہمارے نزدیک قیاس کسی کے لئے بھی ناسخ نہیں بن سکتا وَقَذَلْ اِجْمَعُ وَعِنْدَ الْجَمْهُورِ اور اسی طرح اجماع ہے جمہور کے نزدیک جو ہے لَا يَسْلُحُ النَّاسِخَنْ لِشَئِمْ مِنَ الْعَدِلَّتِ یہ صلاحیت نہیں رکھتا ناسخ بننے کی کسی بھی چیز کے لئے دلیلوں میں سے لِانَهُ عِبَارَةٌ عَنِ اجْتِمَعِ الْعَرَائِ اس لیے کیونکہ یہ اجماع جو ہے یہ عبارت ہے رائےوں کے جمع ہونے سے تمام مجتہدین کے رائے جمع ہو جائے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اجماع کیا کہا جاتا ہے اجماع کہا جاتا ہے تو لہٰذا یہ بھی صلاحیت نہیں رکھتا کہ یہ کسی کے لئے ناسخ بنے وَلَا يُعْرَفُ بِرْرَّعِ اِنْتِحَا الْحُسْنِ اور جانا نہیں جا سکتا رائے کے ذریعے حسن کی انتہا کو رائے کے ذریعے حسن کی انتہا کو نہیں جانا جا سکتا بھئی شریعت کی طرح سے جب ایک حکم آتا ہے کہ یہ کام کرو معلوم ہو اس میں حسن ہے کیا چیز ہے حسن اور پھر جب اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا اور دوسرا حکم نازل کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک تو اس چیز میں حسن تھا اب اس میں حسن نہیں اب اس نئے حکم پر عمل کرو اس میں حسن ہے سورت سمجھ میں آگئے تو یہ جو نسخ ہوتا ہے یہ بیان کرتا ہے کہ پچھلے حکم یا پچھلے فیل کا حسن ختم ہو چکا اب اس میں کوئی حسن نہیں ہے تو اگر اجماع کو ناسخ باقرار دیا جائے تو اس کا مطلب ہے اجماع سے یہ پتا چلا کہ پچھلے چیز کا حسن ختم ہو گیا حالانکہ اجماع یعنی رائے کے ذریعے تو اس چیز سے پتا نہیں جل سکتا یہ معنی ہے وَلَا يُعْرَفُ بِرْرَعِيِ اِنْتِحَا الْحُسْنِ اور نہیں جانا جا سکتا رائے کے ذریعے حسن کی انتحا کو وَقَالَ فَقْرُ الْإِسْلَامِ اور فَقْرُ الْإِسْلَامِ رحم اللہ فرماتے ہیں يَجُوزُ النَّسْقُ الْإِجْمَاعِ بِالْإِجْمَاعِ جائز ہے نسخ اجماع کا اجماع کے ذریعے وَلَعَلَّهُ عَرَادَ بِهِ اور شاید ان کی مراد اس سے یہ ہے کہ اَنَّ الْإِجْمَاعِ يُتَصَوَّرُ اَنْ يَقُونَ لِمَسْلِحَةٍ کہ اجماع کے بارے میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مسلحت کی بنا پر ہو سُمَّتَ تَبَدَّلُ تِلْكَ المَسْلِحَةُ پھر وہ مسلحت بدل جائے فَيَنْعَاقِدُ اِجْمَاعُ النَّاسِقٌ لِلْأَوَّلِ تو مناقض ہو جائے ایسا اجماع جو ننسخ کرنے والا ہو پہلے کو بھئی دیکھئے جمہور کا مذہب یہ ہے کہ اجماع ناسخ نہیں بن سکتا کیونکہ اجماع اس کو کہتے ہیں کہ جب ایک زمانے کے تمام مشتہدین کی رائے جمع ہو جائے کہ یہ مسئلہ اسی طرح ہے تو اس کو کیا کہا جاتا ہے اجماع کہا جاتا ہے اور ہر ایک کی جو رائے بنی تو اس کے پاس کوئی دلیل ہوگی کوئی دلیل ہوگی بھئی سورہ سمجھ میں آگئی کوئی خبر واحد وغیرہ ہوگی دلیل ہوگی جس کی وجہ سے ان سب کی رائیے بن گئی بھئی رائیے بن گئی تو بعد میں اگر اجماع کے ذریعے اجماع کو نسخ کیا جائے یہ تو گویا اجماع کے ذریعے اس نسخ ہی کو نسخ کیا جا رہا ہے وہ جو ان کی دلیل تھی خبر واحد وغیرہ اسی کو کیا کیا جا رہا ہے گویا اسی کو منسوخ کیا جا رہا ہے حالانکہ رائے کے ذریعے اوپر آپ پڑ چکے قرآن اور حدیث کو منسوخ نہیں ہر ایک کے پاس اپنی دلیل ہوگی جب ہی سب کی رائے ایک مسئلے پر متفق ہوئی کسی کے پاس کوئی قرآن دلیل لیتا ہے کوئی کہتا ہے کوئی حدیث سے کوئی دلیل ذکر کر رہا ہوگا تو سب کی رائے بن گئی سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو لہذا اجماع کے لئے اجماع ناسخ نہیں بن سکتا ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی اجماع کے ذریعے نسخ کا منسوخ کرنا لازم آئے گا بھئی منسوخ کرنا اور فخر الاسلام رحم اللہ نے کہتے ہیں انہوں نے اجماع کے ذریعے اجماع کے نسخ کو جائز قرار دیا ہے جائز قرار دیا ہے تو مصنف اب فرما رہے ہیں ان کے قول کی تعویل کر رہے ہیں کہتے ہیں شاید ان کا ارادہ یہ ہے کہ اجماع میں یہ تصور کیا جا سکتا ہے کہ وہ کسی مسلحت کی بنا پر ہوئے یعنی نفس وغیرہ تو کوئی نہیں ہو سکتا ہے صرف کس پر ہو کسی ایک بات میں تمام مشتہدین نے مسلحت دیکھی کہ اس زمانے کے اعتبار سے اس چیز میں مسلحت تھی اس لئے سب کی رائے اس پر جمع ہو گئی اور اجماع ہو گیا اور پھر بعد کے زمانے والے مشتہدین کا زمانہ بدل گیا اس میں انہوں نے غور کیا تو انہیں دوسری بات میں مسلحت معلوم ہوئی چنانچہ اس پر ان کی رائے اکٹھی ہو گئیں تو اس طرح دوسرا اجماع کیا ہوگا پہلے اجماع کے لئے ناسخ بن جائے گا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ تعویل کر دی کہ ہو سکتا ہے کسی مسلحت کی بنا پر اجماع ہوا ہو اور بعد میں وہ مسلحت زمانے کے اعتبار سے بدل جائے بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی وَعِنْدَ بَعْدِ الْمُعْتَزِلَتِي يَجُوزُ نَسْقُ الْكِتَابِ بِالْإِجْمَعِ اور باز معتزلہ کے نزدیک کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے اجماع کے ذریعے لِأَنَّ الْمُعَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَذْكُورُونَ فِي الْكِتَابِ اس لیے کہ مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبُ جو ہیں وہ مذْكُور ہیں کتاب اللہ میں وَسَقَتَ نَصِيبُهُمْ مِنَ الصَّدَقَاتِ بِالْإِجْمَاعِ الْمُعْقِدِ فِي زَمَانِ عَبِي بَكْرٍ رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کا حصہ ساقت ہو گیا صدقات میں سے بِالْإِجْمَاعِ اس اجمَاعِ کی وجہ سے جو منعقد ہوا تھا حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مُعَلَّفَةُ الْقُلُوبُ بَيْرِ جن کے دلداری کے لیے زکاة کا مال انہیں دیا جاتا تھا وہ لوگ جن کے دلوں کو جوڑنے کے لیے ساتھ اسلام کے مسلمانوں کے جن کو زکاة دی جاتی تھی زکاة کے جو مفارح بیان ہوتے ہیں قرآن میں وہاں آپ کو مُعَلَّفَةِ غُلُوبُ وہ ہم کے لفظ ملیں گے بھئی وہ لوگ جن کے کس کے لیے دلوں کو جوڑا گیا ہو جن کے دلوں کو جوڑا گیا ہو بھئی ابتداء میں اسلام کمزور تھا چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صدقات میں سے جیسے کہ اللہ کا حکم تھا صدقات میں سے جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے ان کو بھی اس میں سے حصہ دیتے تھے تاکہ یہ اور راغب ہو جائیں اور پورے طور پر مسلمان ہو جائیں ان کا ایمان ضائف ہوتا تھا تاکہ یہ کیا بن جائیں کامل طور پر ہو جائے ان کا ایمان بھئی یا اسی طرح بات زیر مسلم ہوتے تھے تو ان کو بھی دیا جاتا تھا تاکہ یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائیں بھئی اس کو بھی اس میں سے دیا جاتا تھا اور پھر اس کے منسوق ہونے پر اجماع ہوا شارع فرما رہے ہیں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں چنانچہ روایات میں آتا ہے دو سردار تھے بھئی کسی علاقے کے وہ ہمیشہ کی طرح اپنا حصہ لینے آئے جو ان کو دیا جاتا تھا معلقات القلوب ہونے کی بنافر اور آئے اور حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے ان کی خدمت میں حاضر ہوئے حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو دستاویز لکھ کر اور دستاویز وغیرہ کر کے ان کے حوالے کر دی کہ اتنا اتنا مال تمہارا ہو گیا بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی یہ تمہارا ہو گیا کوئی زمین وغیرہ اور کچھ اس طرح کی چیزیں تو اس میں لکھ دیں اب حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ جب رخصت ہوئے تو آپس نے سوچا کہ حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا ہے عمر جو ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی بڑی اہم شخصیت ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے مسلمانوں میں تو ان سے بھی دفست کروا لیتے ہیں تاکہ بات خوب پکی ہو جائے چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے ان کے گھر ترشیف لائے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا وہ آئے پوچھا کیسے آئے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ہمیں لکھ کر دے دیا ہے ہم نے سوچا آپ سے بھی تصدیق کروا لیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اچھا انہوں نے لکھ کر دے دیا ہے کہا جی ہیں لکھ کر دے دیا ہے کہا اچھا اللہ دکھاؤ ان سے وہ لیا اور وہ جو کاغذ یا چمڑا جس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یوں سامنے اپنے اس کاغذ یا چمڑے کو اپنے سامنے پکڑا اور اس پر تھوک دیا لعاب اپنا ڈالا اور پھر اس کو خوب مسل دیا ساری تحریر خراب کر دی بھئی اب تو بڑے پریشان ہوئے کہ یہ کیا کیا آپ نے اگر آپ ہماری تصدیق نہیں کر رہے تھے تو کم از کم یہ جو ان کا لکھا ہوا تھا اس کو کیوں آپ نے خراب کیا فاروق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ پہلے اسلام کمزور تھا اب اسلام کو اللہ نے عزت نصیب فرما دی ہے اب اس کی ضرورت نہیں ہے چنانچہ وہ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس آئے کہ آپ کے تحریر کو تو اس طرح اور فاروق رضی اللہ عنہ نے خراب کر دیا خلیفہ آپ ہیں یا وہ ہے خلیفہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب جواب دیا فرمایا ہوا انشاء اللہ تعالی کہ وہ ہوں گے خلیفہ ان اگر اللہ نے چاہا بھئی وہ ہوں گے اور پھر ان کے فیصلے کو برقرار رکھا بھئی اسی طرح بات سمجھ میں آئی بھئی تو یہ فر کہتے ہیں معتذلہ یہ دلیل ذکر کرتے ہیں بھئی یہ واقعہ اس طرح ہوا تھا اور معلوم ہوا اجماع کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ جائز ہے لیکن یہ درست نہیں مولانا اجماع کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ نہیں ہو سکتا اوپر آپ نے مطن میں پڑھ لیا وَقَذَلْ اِجْمَعُ اِنْدَ الْجَمْهُورِ اور اسی طرح ہے اجماع جمہور کے نزدیک کہ وہ ناسخ نہیں بن سکتا جس طرح قیاس ناسخ نہیں بن سکتا تو پھر یہ کس طرح یہ تو کتاب اللہ کے اندر مولفت القلوب کا ذکر ہے صدقات کے مصارف میں پھر ان کا کیسے حصہ ساقف ہوا تو جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ وہ علت جس کی بنا پر ان کا حصہ کتاب اللہ میں ذکر تھا وہ علت ختم ہو گئی پہلے اسلام کمزور تھا اس لیے ان کو ساتھ جوڑنے کے لئے دیا جاتا تھا اب اسلام کو اللہ نے قوت نصیب فرما دی تو لہذا یہ جو ہے انتہاء الحکم بانتہاء العلت کی قبیل سے ہے کہ حکم کی انتہاء ہو گئی اس وجہ سے علت کے انتہاء علت کے ختم ہو جانے کی وجہ سے بات سمجھ میں آگئی قلنا ہم کہتے کانا ذالک من قبیل انتہاء الحکم بانتہاء العلت کہ یہ جو ہے حکم کی انتہاء ہو جانا علت کی انتہاء ہو جانے کی وجہ سے یہ اس قبیل سے ہے وقیل اور کہا گیا ہے نصیخہ ذالک بحدیث رواہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فی خلافت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ جو تھا یہ مولفت القلوب جو تھے یہ منسوق ہوئے اس حدیث کی وجہ سے جس کو روایت کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت میں بات کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے باقاعدہ حدیث ذکر کی تھی حضور علیہ السلام کا قول کہ مولفت القلوب کیا ہو چکے ساقت ہو چکے ان کا حصہ اب نہیں ہے وہ حدیث انہوں نے ذکر کی اور تمام صحابہ نے اجمع کیا اس حدیث کے صحیح ہونے پار ولیکن نسی الحدیث من القلوبی لیکن اس حدیث کو دلوں سے بھلا دیا گیا بھئی اللہ نے اس کو دلوں سے اٹھا لیا بھئی یہاں تک بات سمجھ میں آگئے بھئی وَإِنَّمَا يَجُوزُ النَّسْفُ بِالْكِتَابِ وَسُنَّتِ مُتْتَفِقَوْا وَمُتْتَلِفَا اور جائز ہے نسخ کتاب اللہ اور سنت یعنی حدیث کے ذریعے مُتْتَفِقَوْا وَمُتْتَلِفَا اس حال میں کہ مُتْتَفِق ہوں یا مُتْتَلِف ہوں یعنی مُتْتَفِق ہونے کی کیا صورت کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ یہ بھی ہو سکتا ہے یا سنت کے ذریعے سنت کا نسخ یہ بھی ہو سکتا ہے اور مُتْتَلِف ہونے کی صورت کہ کتاب اللہ کے ذریعے سنت کا نسخ ہو یا سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نسخ یہ دونوں ہو سکتے ہیں سورت سمجھ میں آگئی فَيَجُوزُ النَّسْفُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَالْسُنَّتِ اور پس جائز ہے کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے جائز ہے سنت کا نصف سنت کیجھ دیئے اور کتاب اللہ کیجھ دیئے فَهِيَ اَرْبَعُ سُوَرٍ عِنْدَ نَعْفَ کی چار صورتیں ہیں ہمارے نزدیک خلافاً لشافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فی المختلف بخلاف امام شافر احمل اللہ کے مختلف صورت میں اس میں وہ استلاف کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فَلَا يَجُوزُ عِنْدَهُ إِلَّا نَسْقُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ وَسُنَّتِ بِسْسُنَّتِ ان کے نزدیک کتاب اللہ کا نصف کتاب اللہ سے ہو سکتا ہے سنت کا نصف سنت سے ہو سکتا ہے لیکن کتاب اللہ کے لئے سنت کا نصف ہو جائے یہ سنت کے لئے کتاب اللہ کا نصف ہو جائے وہ نہیں تسلیم کرتے بھئی سمجھ میں آیا بھئی امام شافر رحم اللہ امام دنیا ہے مالانا رحمہ اللہ تعالی رحمت واسعہ سمجھ میں آیا بھئی یہ سب ہمارے عیمہ ہیں ہاں البتہ ہم امام آزم بحنی فرح اللہ کے مسلک پر چلتے ہیں اور ان کی رائے کو ترجم دیتے ہیں یہ معنی نہیں کہ ہم باقیوں کو غلط کہتے ہیں اور مجھے تو سارے عیمہ سے بڑی بہت محبت ہے اور یقیناً آپ کو بھی ہوگی بھئی تو کہتے ہیں فَلَا يَجُزُ عِنْدَهُ إِلَّا نَسْكُ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ پس جائز نہیں ہے امام شافر رہولہ کے نزدیک مگر کتاب اللہ کا نصخ کتاب اللہ کے ذریعے و سنت بھی سنتی اور سنت کا نصخ سنت کے ذریعے صرف یہی جائز ہے ان کے نزدیک تمسکاً استدلال کرتے ہوئے بھی انہو اس بات ہے کہ اگر کتاب اللہ کا نصخ سنت یعنی حدیث کے ذریعے جائز ہو لَيَقُولُ تَعِنُونَ تو البتہ کہیں گے اعتراض کرنے والے وہ یہ کہیں گے اِنَّا رَسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَوَّلَ مَا كَذَّبَ اللَّهَ کہ اس پیغمبر نے پہلے جب اللہ کو جھٹلا دیا فَكَيْفَ يُؤْمَنُ بِاللَّهِ بِتَبْلِغِهِ تو کیسے ایمان لائے جائے اللہ پر بِتَبْلِغِهِ ان کی تبلیغ کی وجہ سے لوگ تو پھر تان کرنے والے کیا کہیں گے بھئی بات چر رہی ہے کتاب اللہ کا نصخ سنت کے ذریعے وہ فرماتے نہیں ہو سکتا ایک بات کتاب اللہ میں ہے اور حدیث کے ذریعے اس کو کیا کر دیا جائے منصخ اعتراض کرنے والے کیا کہیں گے جو پیغمبر اللہ کو جھٹلا رہا ہو اس کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ پر کیسے ہم ایمان لے کر آئیں یہ وہ تان کریں گے اللہ نے تو ایک حکم نازل کیا تھا کتاب اللہ نے پیغمبر نے دوسرا حکم دیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ذریعے کتاب اللہ منصخ ہو گئی کس کے ذریعے سنت کے ذریعے یعنی حدیث کے ذریعے تو تان کرنے والے کہیں گے کہ اس پیغمبر نے جب خود پہلے اللہ کو جھٹلا دیا تو کیسے اس کی تبلیغ کی وجہ سے اللہ پر ایمان لائے جائے اور اسی طرح اگر نصخ سنت کا جائز ہو کتاب اللہ کے ذریعے تو البتہ تان کرنے والے کہیں گے کس کا نصخ کس کے ذریعے ایک بات حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اللہ کی طرف سے اس کا دوسرا حکم آ جائے اس کو منصخ کر دیا جائے تو تان کرنے والے کہیں گے اللہ نے اپنے پیغمبر کو جھٹلا دیا کیا کیا پیغمبر نے تو اور حکم دیا تھا اللہ اور حکم دے کر اپنے پیغمبر کو جھٹلا رہے ہیں تو لے اقول تو البتہ تان کرنے والے کہیں گے بیان اللہ کا ذبہ رسولہ ہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو جھٹلا دیا فَكَيْفَ نُصَدِّقُ قَوْلَهُ تو ہم کیسے ان کے قول کی تصدیق کریں جب اللہ اس پیغمبر کی بات کو جھٹلا رہا ہے تو ہم کیسے اس رسول کی بات کو پاکو اس کی تصدیق کریں بھئی فَكَيْفَ تو صدقو ہے آپ کی کتابوں میں نُصَدِّقُ ہونا چاہیے فَكَيْفَ نُصَدِّقُ قَوْلَهُ ہم کیسے ان کے قول کی تصدیق کریں قُلَ النَّا ہم جواب میں کہتے ہیں کہ مِسْلُ حَادَ تَعْنِ لَا مَفَرَّ عَنْهُ فِي الْمُتَفِقِ عَائِذَةِ کہ اس قسم کے اعتراض سے تو فرار نہیں ہو سکتا متفق صورت کے اندر بھی متفق صورت کے اندر بھی اس سے فرار نہیں ہو سکتا آپ کہہ رہے ہیں کتاب اللہ کے ذریعے سنت کا نصخ نہیں ہو سکتا سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نصخ نہیں ہو سکتا بنا تانہ کرنے والے یہ یہ باتیں کریں گے یہ تو پھر متفق صورت میں بھی اسی طرح ہو سکتا ہے سنت کے ذریعے سنت کا نصخ ہو تو تان کرنے والے کہیں گے پیغمبر نے پہلے جھوٹ بولا تھا پہلے کچھ اور کہا تھا اب کچھ اور کہہ رہے ہیں یا کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کا نصخ ہو تو وہاں بھی اس طرح کا تان کر سکتے ہیں اس اعتراض سے تو فرار ہونا اس اعتراض سے یعنی بچنا تو ممکن ہی نہیں ہے اور یہ اعتراض صرف تعاصف کرنے والے اور حمقہ ہی کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں پھر تو متفق صورت پر بھی کر سکتے ہیں مختلف صورت صرف کیوں تفصیح کر رہے ہیں آپ اس کی قلنا ہم کہتے ہیں مثل حاضر تانی لا مفر عنہ فی المتفقی عائضہ کہ اس قسم کا تان جو ہے اس سے تو بھاگنے کی جگہ نہیں ہے متفق میں بھی متفق صورت میں بھی یعنی اس سے تو بچا نہیں جا سکتا وَهُوَ صَادِرٌ مِّنَ الصُفَحَائِ الْجَاهِلِينَ فَلَا يُعْبَعُ بِهِ اور یہ صادر ہوتا ہے اس قسم کا اعتراض صادر ہوتا ہے مِّنَ الصُفَحَائِ نا سمجھوں سے وہ نا سمجھ الْجَاهِلِينَ جو جاہل ہیں فَلَا يُعْبَعُ بِهِ لہٰذا اس کی پرواہ نہیں کی جائے گی وَتَمَسَقَ شَافِعِيُ رَحْمَهُ اللَّهُ عَيْزًا فِي عَدْمِ جَوَازِ نَسْقِ الْكِتَابِ بِسْسُنَّتِ بِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَسْسَلَامُ اور استدلال کیا امام شافر رحم اللہ نے سنت کے لئے کتاب اللہ کے نصف کے جائز نہ ہونے پر حضور علیہ السلام کے اس قول کے لئے استدلال کیا ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اِذَا رُوِعَ لَكُمْ عَنِّي حَدِيثٍ عَنِّي حَدِيثٍ جب روایت کی جائے تمہارے لئے میری طرف سے کوئی حدیث یعنی جب تمہارے سامنے میری طرف سے کوئی حدیث روایت کرے فَآَعِذُوهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ تَعَلَى پس تم اس کو پیش کرو کتاب اللہ کی کتاب پر فَمَا وَافَقَهُ فَاقْبَلُوهُ پس جو اس کے موافق ہو تو اس کو قبول کرلو وَإِلَّا فَرُدُّوهُ وَرْنَا اس کو رَد کر دو رُدُّو عمر ہے بھئی رَدَّا یا رُدُّو سے فَقَيْفَيُنْتَخُ بِحَاد تو کیسے اس کے ذریعے کتاب اللہ کو منصوب کیا جا سکتا ہے امام شاپر عمل الدلیل ذکر فرمارے ہیں کہ کتاب سنت کے ذریعے کتاب اللہ کا نصف نہیں ہو سکتا کیونکہ سنت کے بارے میں تو حضور فرمارے ہیں کہ میری بات تمہیں کوئی سنائے میری حدیث سنائے تو کتاب اللہ ورد بیش کرنا اگر اس کے مطابق ہو تو اسے قبول کر لینا اگر اس کے مطابق نہ ہو تو اسے رد کر دینا تو حضور فرمارے ہیں کتاب اللہ کے مقابلے میں میری بات کو رد کر دینا معلوم وقت سنت اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کو منصوب کرنا جائز نہیں ترجی کتاب اللہ ہی کو ہوگی تو کہتے ہیں فَكَيْفَ يُنْسَخُ بِهَا بس کیسے اس کے لئے منصوبتی ہے جا سکتا ہے وَفِي عَدَمِ جَوَادِ نَصْتِ سُنَّتِ بِالْكِتَابِ اور کتاب اللہ کے ذریعے سنت کے نصخ کے جائز نہ ہونے پر وہ استدلال کرتے ہیں بِقَوْلِهِ تعالی اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ تاکہ اے پیغمبر آپ بیان کریں لوگوں کے لئے اس چیز کو جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے تاکہ آپ کیا کریں جو ان کی طرف یعنی لوگوں کی طرف جو میری کتاب نازل کی گئی ہے تاکہ آپ اس کو لوگوں کے سامنے بیان کریں معلومہ پیغمبر کا کام قرآن کی وضاحت کرنا ہے پیغمبر کا کام کیا ہے قرآن کی وضاحت کرنا ہے معلوم ہوا پیغمبر کا کلام قرآن کیلئے بیان بنے گا کیا بنے گا بیان بنے اور اگر اگر کتاب اللہ کے ذریعے پیغمبر کے کلام کو منصوح قرار دیا جائے تو پھر تو پیغمبر کا کلام قرآن کیلئے بیان نہ بنا دلیل سمجھ میں آئی پیغمبر کا کلام تو کیا ہے بیان اور اگر کتاب اللہ تو آپ یہ کہیں کہ کتاب اللہ پیغمبر کی کلام کو منصوح کر سکتی ہے تو پھر تو پیغمبر کا کلام کتاب اللہ کے لئے بیان نہ بنا حالانکہ اللہ تو کیا فرما رہے ہیں کہ پیغمبر کا کلام کیا ہے قرآن کے لئے بیان ہے فَلَا نُسِقَتِ سُنَّتُ بِهِ پس اگر منصوح کر دیا جائے سنت کو کتاب اللہ کے ذریعے لَمْ تَسْلُخْ بَيَانًا لَهُ تو یہ اس کے لئے بیان بننے کی صلاحیت نہیں رکھتی قُلْ نَا ہم کہتے ہیں جواب ہے ہماری طرف سے کِلَمَّا كَانَ النَّسْكُوا بَيَانَ مُدَّتِ الْحُقْمِ الْمُطْلَقِي ہم کہتے ہیں نسخ بھی تو بیان ہی ہے نسخ بیان تبدیل ہے یا نہیں آپ نے کہا بیان نہیں بن سکتا بھئی پھر بھی بیان ہے قُلْ نَا ہم کہتے ہیں لَمَّا كَانَ النَّسْكُوا بَيَانَ مُدَّتِ الْحُقْمِ الْمُطْلَقِي کِن جب نسخ وہ مطلق حکم کی مدد کو بیان کرنا ہے آپ نے پڑھا تھا بھئی نسخ کس چیز کا نام ہے شارعہ کے نزدیک یہ مدد کا بیان کرنا ہے تو جب نسخ جو ہے وہ مطلق حکم کی مدد کو بیان کرنا ہے تو جَادَ اَن يُبَيِّنَ اللَّهُ مُدَّتَ قَلَامِ رَسُولِهِ اَوْ رَسُولُهُ مُدَّتَ قَلَامِ رَبِّهِ تو جائز ہے کہ بیان فرمائیں اللہ اپنے رسول کے کلام کی مدد کو اور یہ بھی جائز ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائیں اپنے پروردگار کے کلام کی مدد کو فَمِثَالُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ نَسْخُ آیَاتِ الْعَفْوِ وَسْفَفْحِ بِآیَاتِ الْقِتَالِ بس کتاب اللہ کے ذریعے کتاب اللہ کو منصوخ کرنے کی مثال جو ہے وہ عفو صحح عف کہتے ہیں معاف کرنا صححن درگزر کرنا وہ معافی اور درگزر والی آیتوں کا منصوخ کرنا بِآیَاتِ الْقِتَالِ کس کے ذریعے قِتَال والی آیتوں کے ذریعے بعض آیتوں میں مشرقین اور کفار سے معافی اور درگزر کا حکم ملتا ہے بعض آیتوں میں قِتَال یعنی جہاد کا حکم ملتا ہے تو دیکھئے معلوم ہوا پہلے معافی اور درگزر کا حکم تھا اور پھر اس کے بعد جہاد کا حکم آیا تو جہاد کی آیتوں کے ذریعے وہ صححہ اور عفوال آیتیں ہیں منصوخ ہو گئیں تو دیکھئے کتاب اللہ کا کتاب اللہ کے ذریعے نصف ہوا وَنَصِ سُنَّتِ بِسُنَّتِ اس کا عطف پچھلے نصف پر کریں مِسَالُ نَصِ الْقِتَابِ بِالْكِتَابِ اور آگے ہیں مِسَالُ نَصِ سُنَّتِ بِسُنَّتِ سُنَّت کے ذریعے سُنَّت کے منصوخ ہونے کی مِسَال جو ہے قولہ علیہ الصلاة والسلام وحضور علیہ السلام کا یہ قول ہے اِنِّي كُنتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبُورِ فَذُورُوْحَا کہ بے شک میں نے تم کو منع کیا تھا قبروں کی زیارت سے فَذُورُوْحَا پَسْتُمْ ان کی زیارت کیا کرو کیونکہ اس سے آخرت کی یاد آتی ہے وَنَصِ سُنَّتِ بِالْكِتَابِ اور کتاب اللہ کے ذریعے سُنَّت کے نسخ کی مثال جو ہے اَنَّ تَوَجْحَ فِذْفَلَاتِ إِلَى الْبَيْتِ الْبَيْتِ الْمَقْدِسِ یا الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ دونوں طرح پڑھنا صحیح ہے بیت المقدس بھی اور بیت المقدس بھی کتاب اللہ کے ذریعے سُنَّت کے منصوخ ہونے کی مثال اَنَّ تَوَجْحَ فِذْفَلَاتِ إِلَى الْبَيْتِ الْمُقَدَّسِ فِي وَقْتِ قُدُومِ الْمَدِينَتِ آنکان ثابتاً بِالسُنَّتِ متوجہ ہونا نماز میں بیت المقدس کی طرف فِي وَقْتِ قُدُومِ الْمَدِينَتِ مدینہ تشریف آوری کے وقت مدینہ تشریف آوری کے وقت نماز پڑھتے ہوئے یاد رکھئے بیت المقدس کی طرف رُح کیا جاتا تھا اور یہ بیت المقدس کی طرف رُح کرنا یہ ثابت ہے حدیث کس سے؟ حدیث ہے قرآن میں تو اس کا حکم نہیں ہے پھر اس کے بعد قرآن میں آگے حکم آیا فَوَلْ لِوَجْحَقَشَفْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ پس اے پیغمبر آپ رُح پھیر لیجئے مسجد الحرام کی جانیت یعنی بیت اللہ کی جانب اس کی جانب رُح پھیر لیجئے تو دیکھئے معلوم ہوا یہاں کتاب اللہ کے ذریعے سنت کو منسوخ کر دیا گیا تو کہتے ہیں کہ اَنَّ تَوَجْحَ فِي صَلَاةِ الْا بَيْتِ الْمُقَدَّسِ نماز میں بیت المقدس کی طرف توجہ کرنا جو ہے فِي وَقْتِ قُدُومِ الْمَدِينَةِ مدینہ تشریف آوری کے وقت کانا ثابتاً بِسُنتِ بِالْإِتْفَاقِ یہ ثابت ہے سنت کے ذریعے بِالْإِتْفَاقِ اور پھر اس کو منسوخ کر دیا گیا اللہ تعالیٰ کے اس قول کے ذریعے فَوَلِّ وَجْحَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ فَوَلِّ وَجْحَكَ پَسَاب رُخْ تھیرئیے اپنا شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ مسجد الحرام کے جانب وَنَسْخِ الْكِتَابِ بِسُنتِ اَيْ مِثَالُ نَسْخِ الْكِتَابِ بِسُنتِ اور سنت کے ذریعے کتاب اللہ کے نصب کی مثال مثل قول ہی تعالیٰ جیسے کہ اللہ کا قول ہے لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِن بَعْدُ حلال نہیں ہے پیغمبر آپ کے لئے اور عورتیں ان کے بعد عفادت تیسر انہوں کے بعد انہوں کے بعد اب اور عورتیں آپ کے لئے حلال نہیں ہیں آپ کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتے یہ حکم تھا یعنی اجازت نہیں تھی نسخہ منسوخ کر دیا گیا بِمَارَوَتْ عَائِشَةُ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے یہ جس کو روایت کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ انہ نبی علیہ السلام اخبرہا بِعَنَّ اللَّهَ تعالی عَبَاحَ لَهُ مِنَ النِّسَاءِ مَاشَا کہ حضور علیہ السلام نے حضرت عائشہ کو خبر دی کہ اللہ تعالی نے مباح فرما دیا ہے حضور علیہ السلام کے لئے عورتیں ماشا جو وہ چاہیں عورتوں میں سے جو وہ چاہیں ہاں اگر کہ حضور علیہ السلام نے اس کے بعد پھر نکاح نہیں کیا لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ حضور علیہ السلام فرماتے تھے کہ اللہ نے اب میرے لئے مجھے نکاح کی اجازت دے دی ہے تو یہ کتاب اللہ نصف ہوا پھر اس کے ذریعے حدیث کے ذریعے وَقِيلَ وَقِيلَ وَقَحَا گِا هُوَ مَنْسُوْخٌ بِالْآَيَةِ اللَّتِي قَبْلَهَا فِي تِلَاوَتِي کہ یہ یہ جو لَا يَحِلُّ لَقَنِّسَا جو ہے یہ والی آیت منسوخ ہے اس آیت کے یہ جو اس سے پہلے ہے تلاوت میں آنِ قَوْلَهُ تَعْلَا یعنی اللہ تعالی کا یہ قول اِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَذْ اَسْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ اُجُورَهُنَّ کہ بے شک ہم نے حلال رکھی ہیں آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں ہم نے حلال کر دی ہیں آپ کے لئے آپ کی وہ بیویاں جن کا آتَيْتَ اُجُورَهُنَّ جن کا آپ نے مہر دے دیا ہے جن کا آپ مہر دے چکے ہیں ہم نے آپ کی وہ بیویاں آپ کے لئے حلال کر دی ہیں یہ آیت بعضوں نے کہا اس کے ذریعے وہ لَا يَحِلُّ لَقَنِّسَا والی آیت منسوخ ہے فَإِنَّهُ سِقَ لِلْمَنَّةِ بِإِخْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَسِيرَةَ لَهُ یعنی جن بیویوں کو آپ مہر دے دیں وہ آپ کے لئے کیا ہیں حلال ہیں تو یہ آیت چلائی کہی ہے لِلْمَنَّةِ بطورِ احسان کے احسان بتلانے کے لئے بِإِخْلَالِ الْأَزْوَاجِ الْكَسِيرَةَ لَهُ حضور علیہ السلام کے لئے قصیر ازواج کے حلال کر دینے کے ساتھ حضور علیہ السلام کے لئے کیا کیا احسان کیا بتلایا گیا کہ آپ کے لئے بہت سی بیویاں بھی حلال کر دی گئی ہیں تو یہ اس آیت کے ذریعے اور قولہ تعالی یا اس آیت کے ذریعے تُرْجِ مَنْ تَشَاؤُ مِنْهُنَّ وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاؤُ تُرْجِ مَنْ تَشَاؤُ مِنْهُنَّ آپ پیچھے کریں جس کو چاہیں ان میں سے یعنی دور کریں اپنے سے جس کو چاہیں ان میں سے وَتُعْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاؤُ اور اپنے پاس جگہ دیں جس کو چاہیں بھئی ان میں سے آپ ان عورتوں میں سے جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں اور جس کو چاہیں دور کر دیں اور جس کو چاہیں اپنے پاس رکھیں تو بعضوں نے کہا اس کے ذریعے منسوخ ہے وَحَا قَدَا اور اسی طرح قُلُّ مَا أَوْرَدُو فِي نَذِيرِ نَفْسِ الْكِتَابِ بِسْسُنَّتِي ہر وہ جو لے کر آئے ہیں ہر وہ مثال جو وہ لے کر آئے ہیں فِي نَذِيرِ نَفْسِ الْكِتَابِ بِسْسُنَّتِي سنت کے لئے کتاب اللہ کے نسخ کی مثال میں جو کچھ علماء نے ذکر کیا ہے جہاں علماء یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کے ذریعے کتاب اللہ کا یہ حکم منسوخ ہے تو کس کو ذکر کرتے ہیں حدیث کو وہیں پر بہت سی آیتیں بھی ملتی ہیں جو اس حدیث کے مطابق ہوتی ہیں اور کچھ آیت پہلی آیت کو کیا کر رہی ہوتی ہیں منسوخ کر رہی ہوتی ہیں فَقَدْ وَجَدْنَا فِيهِ نَفْسِ الْكِتَابِ بِالْكِتَابِ بِقَفْعِ النَّذَرِ عَنِ السُنَّتِ پس ہم نے پایا اس کے اندر کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے مثال تو کیا ذکر کی کتاب اللہ کا نسخ ہے کس کے ذریعے سنت لیکن اسی میں ہمیں بہت سی آیتیں بھی مل جاتی ہیں تو تحقیق ہم نے اس میں کیا پایا کتاب اللہ کا نسخ کتاب اللہ کے ذریعے ہو رہا ہے بِقَطْعِ النَّذَرِ عَنِ السُنَّتِ قَطْعِ نَذَرِ کرتے ہوئے کس سے سنت سے عَلَا مَا حَرَّرْتُ فِي تَفْصِیرِ الْأَحْمَدِي بِنَابَرُ اس کے جو میں نے بیان کیا ہے تفصیرِ احمدی میں وَلَمَّا فَرَغَ عَنْ بَيَانِ اَقْسَامِ النَّاسِخِ جب مصنف رحم اللہ ناسخ کے بیان سے ناسخ کی اقسام کے بیان سے فارق ہوئے شرعہ بھی بیانی اقسام المنسوخ من الكتابی تو شروع ہوئے منسوخ کی اقسام کے بیان میں من الكتابی کتاب اللہ میں سے فقال اپس فرمایا وَالمنسوخ وَانْوَاعُن اور منسوخ جو ہے کئی قسم پر ہے ناسخ کے بعد منسوخ کا بیان ہو رہا ہے تلاوت اور حکم دونوں یعنی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوں تلاوت بھی منسوخ اور جو حکم مذکور تھا وہ بھی منسوخ وَهُوَ مَا نُسِقَ مِنَ الْقُرْآنِ فِي حَيَاتِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِالْإِنسَائِ اور یہ وہ جو منسوخ کر دیا گیا قرآن میں سے حضور علیہ السلام کی زندگی میں ہی بِالْإِنسَائِ بھولانے کے ذریعے اللہ نے کیا کیا بات کی آیتوں کو دلوں سے ہی اٹھا لیا بھولا دی گئی بھئی تو ان کے تلاوت بھی منسوخ اور ان کا حکم بھی منسوخ کمار ہویا جیسے روایت کیا گیا ہے کہ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے کہ سورہ احضاب جو ہے یہ برابر تھی سورہ بقرہ کے فی زمن سلاسی مئت آیت ان تین سو آیتوں کے زمن میں سورہ احضاب بھئی اب تو چھوٹی تھی سورت ہے پہلے یہ کس کے برابر تھی سورہ بقرہ کے برابر تھی اور تین سو آیتیں تھی اس کی بھئی تین سو آیتیں پھر اللہ نے باقی آیتوں کو دلوں سے اٹھا لیا سلاسی مئتین یہ الگ الگ لکھا ہے آپ کی کتابوں میں ہاں یہ کتابت کی غلطی ہے سلاسہ مئت سلاسہ مئت یہ جو مئت کے ساتھ عدد آتا ہے اس کو ملا کر لکھا جاتا ہے مئت کے ساتھ بھئی یہ کتابت کا ذابطہ ہے عربی کا تو کہتے ہیں تین اس کے برابر تھی اور اس وقت یہ باقی ہے بنابر اس کے جو مصاحف میں ہے کتنی آیتوں کے زمن میں ستر آیتوں کے زمن میں و کمار رویہ جیسے کہ روایت کیا گیا ہے یہ سورہ طلاق جو تھی یہ سورہ بقرہ کے برابر تھی اور اس وقت یہ باقی ہے بنابر اس کے جو مصاحف میں موجود ہے بارہ آیتوں کے زمن میں اب کتنی آیتیں ہیں پھر اب بارہ اور پہلے ہی کس کے برابر تھی سورہ بقرہ کے تو یہ وہ مثالیں تھیں جن کے تلاوت بھی منصوخ اور حکم بھی منصوخ والحکم دونت تلاوتی اور وہ کہ جس کا منصوخ الحکم دونت تلاوتی کہ حکم منصوخ ہونا کے تلاوت مصرق علیہ تعالیٰ جیسے کہ اللہ کا قول ہے لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينُ کہ ان مشرقین سے کہہ دیجئے لَكُمْ دِينُكُمْ تمہارے لئے تمہارا دین ہے وَلِيَ دِينُ اور میرے لئے میرا دین ہے تو تم یعنی اپنے دین پر عمل کرو اور میں اپنے دین پر عمل کر رہا ہوں وَنَحْوَرِ اس جیسی جو آیتیں ہیں قَدْرَ سَبْعِينَ آیَتًا کتنی مقدار ستر آیات کے بقدر ستر آیات کے بقدر تو کہتے ہیں قُلْ لُحَا مَنْسُوخَ تم بھی آیاتِ الْقِتَالِ یہ سب کے سب منسوخ ہیں کس کے ذریعے آیاتِ قِتَال جہاد کی آیتوں کے ذریعے ان میں تو کہا جا رہا ہے تم اپنے دین پر عمل کرو اور ہم اپنے دین پر عمل کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد کیا حکم نازل کر دیا گیا کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے جہاد کیا جائے بھئی یاد رکھیں اور مشرقین ہوں اور مشرقین ہوں وہ اسلامی ریاست میں جزیہ دے کر رہ سکتے ہیں لیکن مشرقین عرب کا حکم مختلف ہے وہ جزیہ دے کر بھی اسلامی مملکت میں نہیں رہ سکتے ان کے لیے دو ہی راستے ہیں یا اسلام یا تلوار بھئی اس لیے کیونکہ قرآن ان کے اپنے زبان میں نازل ہوا ہے وہ قرآن کی فصحت و بلاغت سکورے طور پر جاننے والے ہیں اہل زبان ہیں ان کو معلوم ہے قرآن کو سنتے ہی ان کو پتہ لد جاتا ہے کہ یہ انسانی کلام نہیں ہے پھر اس کے باوجود اگر وہ اسلام نہیں لاتے تو پھر ان کے ساتھ تلوار ہی کے ساتھ بات کی جائے گی سورہ سمجھ میں آگئی تو یہ مانا ہے کہ سب کے سب پھر آیتیں منصوب کر دی گئیں آیات قتال کے دی وقیلا اور کہا گیا ہے مئتوں وعشرون آیتا فی باب عدم القتال منصوبتوں بی آیات القتال کے ایک سو بیس آیتیں جو ہیں عدم قتال کے بعد میں وہ سب منصوب ہیں آیات قتال کے ذریعے و سوہ آیات عدم القتال عشرون آیتا منصوبت التلاوت على رأی صاحب الاتقان اور عدم قتال کی آیتوں کے علاوہ بھی بیس آیتیں منصوبت تلاوت ہیں صاحب اتقان کی رائے میں یعنی علامہ سیوتی کی رائے میں صاحب اتقان کتاب کا نام ہے اتقان بھئی صاحب اتقان یعنی علامہ علامہ سیوتی کی رائے میں یہ جو ایک سو بیس آیتیں ہیں عدم قتال کے بارے میں جن میں مشرقین سے جنگ نہ کرنے کا حکم ہے وہ سب کے سب منصوب ہیں کس کے ذریعے ہیں آیات قتال کے ذریعے ہیں اور اس کے علاوہ بھی بیس آیتیں وہ آدم قتال کے علاوہ بیس آیتیں اور ہیں منصوبت تلاوتی یہ تلاوت کتابت کی غلطی ہے منصوبت الحکم کی بات چار رہی ہے جن کے تلاوت منصوب نہیں صرف کیا منصوب ہے حکم بھئی سورہ سمجھ میں آگئی بھئی والحکم دون تلاوتی مطن میں آیا تھا بھئی جن کا صرف حکم منصوب ہے نہ کہ تلاوت تو کرتے ہیں ہم لیکن حکم منصوب ہے تو یہاں منصوبت الحکم ہونا چاہیے بھئی اور یہ آیتیں بھی منصوب ہیں بیس اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو منصوب ہیں حکم ان کا منصوب ہے لیکن تلاوت منصوب نہیں ہے وعین دی اور ہم میرے نزدیک اب شارے فرماتے ہیں میرے نزدیک انہا زائدت على عشرین الہ اربعین اور اکثر کہ یہ زائد ہیں بیس سے چالیس تک یا اس سے بھی زیادہ ہیں وعلم هذا كله فرض على الذی یعمل بالقرآن لیمیز ناسخ من المنصوب ویعمل بالناسخ دون المنصوب اور جاننا ان سب کو یہ فرض ہے اس شخص پر جو قرآن پر عمل کرتا ہے لیمیز ناسخ من المنصوخ تاکہ وہ پہچان لے ناسخ کو منصوخ کے مقابلے میں ویعمل بالناسخ دون المنصوخ اور عمل کر لے ناسخ پر نکے منصوخ وَقَدْ بَيَّنْتُ كُلَّ دَلِكَ بِالتَفْصِيْرِ فِالتَفْصِيْرِ الْأَحْمَدِي اور تحقیق میں نے اس کو بھی تفصیل بیان کیا ہے تفصیل احمدی میں بِمَا لَا يُتَصَوَّلُ مَزْدُ عَلَيْهِ فِي قُتْبِ عَبِي حَنِیفَةَ رَحِمَهُ اللَّهِ اس طور پر کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا فِي قُتْبِ عَبِي حَنِیفَةَ یعنی احناف کی کتابوں میں کس کے؟ احناف کی کتاب میں نے اسنی تفصیل سے ان کو بیان کیا ہے کہ احناف کی کتابوں میں اس سے زیادہ کہیں تفصیل مل ہی نہیں ستی آپ کو وَإِن بَيَّنَهُ الشَّاقِعِيَةُ بِأَطْوَلَ مِنْهُ فِي قُتْبِهِم اگرچہ شوافے نے اس کو بیان کیا ہے اس سے بھی طویل تر اپنی کتابوں میں شوافے کی کتابوں میں تو اس سے طویل تر بحث آپ کو مل جائے گی لیکن احناف کی کتابوں میں اس سے طویل بحث نہیں ملے گی جو میں نے کی ہے اپنی کتاب میں وَالْتِلَاوَتُ دُونَ الْحُکْمِ اور تلاوت منصوخ ہو نہ کہ حکم منصوخ ہو بھئی یہ تیسی قسم آگئی مِثْلُ قَوْلِهِ تَعْلَجْ اللہ کے اس قول کے مثل شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت ازا زنایا جب وہ دونوں زنا کر لیں فرجمو ہماتوں دونوں کو رجم کر دون نَقَالَمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کی طرف سے سزا کے طور پر وَاللَّهُ عَزِيزُنْ حَكِيمُ اور اللہ زبردست ہیں حکمت والے ہیں یہ آیت بھئی اس کی تلاوت منصوخ ہے چنانچہ آپ کو قرآن میں نہیں ملے گی لیکن اس کا حکم نہیں منصوخ بھئی آج بھی کیا حکم ہے کہ شادی شدہ مرد یا عورت زنا کر لیں تو ان کو کیا کیا جائے گا رجم کیا جائے گا وَمِثْلُ قِرَاتِ بِنِ مَسْعُودٍ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے کہ حضرت عبداللہ ابنِ مَسْعُود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قِرَات ہے تو دیکھئے ان کی قِرَات میں ہے جو شخص ان چیزوں کو نہ پائے تو وہ روزیں ہیں تین دن کے مسلسل تو یہ متطابعات کا لفظ ان کی قِرَات میں تو ہے یہ عام قِرَاتوں میں نہیں ہے تو یہ معلوم ہوا یہ لفظ کیا ہے تلاوت تو منسوخ ہوئی ہے حکم منسوخ نہیں ہمارے نزدیک بھی قسم کے کفارے کے طور پر اگر روزیں رکھنا پڑے تو تینوں روزیں مسلسل ہی رکھنا پڑیں گے بِزیادتِ متطابعات یہ قِرَات کس چیز کی زیادت کے ساتھ ہے متطابعات لفظ کی زیادت کے ساتھ ہے وہ اس میں ضائب ہے وَقَوْلُهُ اور جیسے کہ حضرت عبداللہ ابن محسود رضی اللہ عنہ کا یہ قول ہے یعنی یہ جو انہوں نے قِرَات ذکر کی ہے فَقْتَعُ اَيْمَانَهُمَا مَكَانَ قَوْلِهِ اَيْدِيَهُمَا ان کی قِرَات میں کیا آیا ہے فَقْتَعُ اَيْمَانَ چوری کرنے والے مرد جو عورت ہے ان کے دائیں ہاتھ کو کٹو مَكَانَ قَوْلِهِ اَيْدِيَهُمَا اور ہمارے قِرَات میں کیا آیا ہے اَيْدِيَهُمَا آیا ہے اور حکم معلوم ہے اس کی تلاوت منسوخ ہے لیکن حکم باقی ہے دائیں ہی ہاتھ کٹا جائے گا وَنَسْقُ وَسْقٍ فِي الْحُقْمِي بِأَيْنْسَقَ عُمُومُهُ وَإِطَلَّاقُهُ وَيَبْقَى أَسْلُهُ اور وصف کا منسوخ ہونا حکم کے اندر بھئے حکم کو تو نہیں منسوخ کیا حکم میں ایک وصف تھا اس وصف کو کیا کر دیا گیا ہو منسوخ کر دیا گیا ہو بِأَيْنْسَقَ عُمُومُهُ وَإِطَلَاقُهُ کہ اس کے عموم اور اطلاق کو منسوخ کر دیا گیا ہو وَيَبْقَى أَسْلُهُ اور اس کا اصل باقی ہو وَذَلِكَ مِثْلُ زیادتِ عَلَ النَّاسِ اور یہ جیسے کہ زیادتی ہے نفس پر کس پر؟ نفس پر زیادتی بھئے آپ جانتے ہیں خبر مشہور کے ذریعے کیا کیا جاتا ہے؟ کتاب اللہ پر زیادتی جائز ہے بھئے قَزِعَدَتِ مَثْلِ خُفَّینِ عَلَى غَسْلِ الرِّجْلَيْنِ ثابتِ بِالْكِتَابِ جیسے زیادتی مَثْلِ خُفَّینِ کی عَلَى غَسْلِ بھئے دیکھئے کتاب اللہ سے تو صرف اتنا ثابت ہے کہ وضو کے اندر کیا کرو دونوں پاؤں دھولو وضو کے اندر کیا ذکر ہے؟ کتاب اللہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وضو کے اندر فرض صرف پاؤں ہی کا دھونا ہے اور کوئی صورت نہیں لیکن حدیث سے پتا چلا کہ اگر موزے پہنے ہوں تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ مسا کرنا چاہیے تو کتاب اللہ میں مطلق آیا تھا کہ مطلقا کیا کرو؟ پاؤں کو دھو لیکن حدیث کے ذریعے کتاب اللہ پر زیادتی کی گئی کہ پاؤں کا دھونا اس وقت فرض ہے جس وقت موزے نہ پہنے ہوئے ہوں اگر موزے پہنے ہوئے ہوں تو پھر پاؤں کا دھونا فرض نہیں ہے بھئی تو وصف اطلاق کو کیا کر دیا گیا؟ منصوف کتاب اللہ میں تو مطلق آیا تھا کہ کیا کرنا پڑے؟ اسے تو یہی پہنے چاہیے تھا کہ ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا؟ پاؤں ہی دھونے پڑیں گے لیکن وصف اطلاق کو منصوف کر دیا گیا زیادتی مصحل خفینی علی غسل رجلینی ثابتی بالکتابی جیسے کہ مصحل علی الخفین کی زیادتی کرنا پاؤں کے غسل پر پاؤں کا وہ غسل جو ثابت ہے کتاب اللہ کے ذریعے فَإِنَّ الْكِتَابَ يَقْتَذِي أَنْ يَقُونَ متحققاً ہے آپ کی کتابوں میں متخففاً ہونا چاہیے کیونکہ کتاب اللہ تو یہ تقاضہ کر رہی ہے کہ دھونا ہی پاؤں کا وظیفہ ہونا چاہیے سواؤں کا متخففاً اولا برابر ہے کہ اس نے موزے پہنے ہو یا کتاب اللہ میں تو مطلق آیا کہ کیا کرنا پڑے گا؟ پاؤں دھونے پڑیں گے موزے پہنے ہو یا نہ پہنے ہو اس کی قید وہاں نہیں ہے بس ہر حال میں اور حدیث مشہور جو ہے اس نے منسوخ کر دیا اس اطلاق کو وقالا اور بتلایا اور کہا اِنَّمَا الْغَسْلُ اِذَا لَمْ يَكُنْ لَا بِسَ الْخُفَّئِنِ کہ غسل اس وقت ہوگا جس وقت موزے پہنے ہوئے نہ ہو فَالْآنَ سَارَ الْغَسْلُ بَعْزَ الْوَظِیفَتِ تو اب غسل جو ہے بازِ وظیفہ بن گیا پہلے تو کل غزیفہ ہی کیا تھا کتاب اللہ سے دھونا یعنی ہر حال میں کیا کرنا پڑے گا دھونا آپ پتا چلا کہ یہ غسل بازِ وظیفہ ہے یعنی باز وقت غسل ہے ہر حال میں غسل نہیں جو موزے پہنے ہو تو پھر مسا ہے فَإِنَّهَا نُسِخَ عِنْدَنَا پَسْ بے شک یہ ہمارے نزدیک منسوخ ہے وَعِنْدَ شَافِرَ مَلَّا تَقْسِيصُ وَبَيَانُ امامِ شَافِرَ مَلَّا کے نزدیک کے تقْسِيص اور بیان ہے فَلَا يَعْجُزُ عِنْدَنَا إِلَّا بِالْخَبْرِ الْمُتَوَاطِرِ اَوِ الْمَشْهُورِ قَسَائِرِ النَّسْخِ پس یہ ہمارے نزدیک جائز نہیں ہے یہ زیادتی کی نصف پر مگر خبر متواتر یا خبر مشہور کے ذریعے قسائر النسخ جیسے کہ باقی نصف ہیں وَعِنْدَهُ اور ان کے نزدیک یہ جوز بھی خبر الواحدی والقیاسی کا باقی بیانی ان کے نزدیک خبر الواحد اور قیاس کے ذریعے بھی جائز ہے جیسے کہ باقی بیان ہیں حتی اثبتہ زیادتاً نفیال الجلدی بھی خبر الواحدی یہاں تک کہ انہوں نے جلاوطنی کی زیادت کو ثابت کیا ہے کوڑے لگانے پر خبر الواحد کے ذریعے بھئی کتاب اللہ میں تو صرف یہ آیا ہے کہ غیر شادی شدہ مرد اور عورت زنا کر لیں تو کیا کیا جائے گا سو کوڑے لگائے جائیں گے بس جلاوطنی کی قید نہیں لیکن حدیث میں آیا ہے کہ ان کو کیا کیا جائے گا جلاوطن بھی کیا جائے گا تو وہ اس خبر الواحد کے ذریعے کیا کرتے ہیں کتاب اللہ پر زیادتی کرتے ہیں اور اس کی بھی قید لگاتے ہیں یہ معنی حتی اثبتہ زیادتاً نفیال الجلدی بھی خبر الواحدی یہاں تک کہ انہوں نے ثابت کیا ہے جلاوطنی کی زیادت کو علی الجلدی کوڑے لگانے پر بھی خبر الواحدی خبر الواحد کے ذریعے جائز ہے اس کتاب اللہ پر جو دلالت کرنے والی ہے کوڑوں پر صرف صرف جو کوڑوں پر دلالت کر رہی تھی کتاب اللہ اس پر خبر الواحد کے ذریعے زیادتی جائز ہے عندہو امام شافر احملہ کے نزدیک وزیادتاً قید امانی فی کفارت الیمین وزیہار بالقیاس اور انہوں نے ایمان کی زیادتا قید امانی فی کفارت اور انہوں نے ایمان کی قید کی زیادتی کو ثابت کیا ہے کفار امین اور کفار امین زیہار میں قیاس کیجئے بھئی یاد رکھ کہ کفار قتل کے اندر جو ہے رقبت مؤمنت مؤمنت کی قید آتی ہے لیکن کفار زیہار اور کفار امین کے اندر فتحریر رقبت تو آتا ہے لیکن مؤمنت کی قید نہیں لیکن امام شافر اماللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھی مؤمنت کی قید معتبر ہے اور اس کو قیاس کیجئے ثابت کرتے ہیں اور قیاس یہ کرتے ہیں کہ یہ سب جو ہیں فتحریر رقبت یہ سب کفارے ہیں تو یہ سب ایک نوع کے ہوئے اور ایک کے اندر جب ایک کی ثابت ہے تو باقیوں کے اندر بھی وہ ثابت ہوگی جب ایک میں مؤمنت کی قید ہے تو باقیوں میں بھی معتبر ہوگی یہ معنی ہے وَزِعَادَتَ قَيْدِ الْایمَانِ فِي كَفَارَتِ الْيَمِينِ وَزِحَارِ بِالْقِيَاسِ اور انہوں نے ثابت کیا ہے ایمان کی قید کی زیادتی کو کفار امین اور زیار میں قیاس کے ذریعے حالا کفار القتل المقیدت بِالْایمَانِ قیاس کرتے ہوئے کس پر اس کفار قتل پر المقیدت بِالْایمَانِ جو کس کے ساتھ مقید ہے ایمان کے ساتھ فَإِنَّهُ يَجُوز الزِّعَادَتُ جو دلالت کرنے والی ہے کس پر اطلاق پر وہاں مطلقا رقبہ تھی اور انہوں نے اس کے قیاس کے ذریعے پر زیادتی کی وَمِثْلُ هَذَا قَثِيرٌ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ اور اس قسم کی مثالیں بہت زیادہ ہیں ہمارے اور ان کے بیچ کہ وہ کس کے ذریعے زیادتی کرتے ہیں خبر واحد اور قیاس کے ذریعے جبکہ ہمارے نزدیک یہ جائز نہیں وَإِنَّمَا خَصَصْنَا حَذَتْ تَقْسِيمَ بِالْكِتَابِ یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں کہ یہ بحث آپ نے یہ جو کہا منسوخ کے اندر آپ نے صرف کتاب اللہ کا ذکر کیا کہ منسوخ التلاوت اور حکم دونوں ہوگا یا صرف منسوخ کتابی اور ہم نے خاص کہ اس تقسیم کو کتاب اللہ کے ساتھ لِعَنَّهُ يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهِ التلاوت وَجَوَازُ الصَّلَاتِ اس لیے کیونکہ کتاب اللہ کی نظم کے ساتھ تعلق ہے تلاوت اور نماز کے جائز ہونے کتاب اللہ کی تلاوت کی جاتی ہے نماز میں باقاعدہ اس کی نظم کے ساتھ بھی احکام کا تعلق ہے حدیث کے صرف معانی کے ساتھ احکام کا تعلق ہے اور کتاب اللہ کے نظم کے ساتھ باقاعدہ اس کی تلاوت فرض ہے نماز کے اندر وَبِمَعْنَهُ اور اسی کے معنی میں ہے وَجُوبُ الْعَمَلِ وَالْإِطَلَاقِ عمل کا واجب ہونا اور اور مطلق ہونا اور اسی کے معنی میں ہے عمل کا واجب ہونا اور مطلق ہونا فَجَادَ وَأَيُنْسَخَ اَحَدُهُمَا دُونَ الْآخَرِ پس یہ جائز ہے کہ ان دونوں میں سے ایک منصوخ ہو جائے نہ کہ دوسرا وَأَيُنْسَخَ جَمِيعا اور یہ کے دونوں ہی کیا ہو جائیں منصوخ یہ بھی ممکن ہے وَأَيُنْسَخَ اِطْلَاقُهُ دونَ ذَاتِهِ اور یہ بھی جائز ہے کہ صرف اطلاق منصوخ ہو نہ کہ اطلاق منصوخ ہو انس کی ذات منصوخ نہ ہو بخلاف سنت بخلاف سنت فَإِنَّهُ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَظْمِهَا احکام اس کی نظم کے ساتھ احکام کا تعلق نہیں ہے وَلَا يُزَادُ عَلَى الْخَبْرِ الْمَشْهُورِ بِخَبَرٍ آخَرَ فِي عُرْفِ الشَّرْعِ اور زیادتی نہیں کی زیادتی خبر مشہور پر دوسری خبر کے ذری فِي عُرْفِ الشَّرْعِ شریعت کے عُرْف میں فَلَمْ يَجْ رِحَاذَتْ تَقْسِيمُ فِي هَا پس اس وجہ سے یہ تقسیم اس میں جاری سنت میں جاری نہیں ہوتی سورة سمجھ میں آگئی بات انہوں نے یہ کی کہ اسی کے ساتھ نظم کے ساتھ ہی تلاوت کا بھی تعلق ہے اور نماز کے جائز ہونے کا بھی اور اسی کے معنی میں ہے عمل کا واجب ہونا اور اطلاع یعنی وقف بھی اسی طرح ہے عمل کا واجب ہونا یہ تو حکم ہے تو کبھی صرف حکم منصوب ہوگا کبھی تلاوت بھی منصوب ہوگی ساتھ ساتھ کبھی صرف تلاوت منصوب ہوگی اور حکم یعنی وجوب عمل باقی ہوگا اور کبھی صرف وصف حکم بھی نہیں بدلے گا اس میں جو اطلاع ہے اطلاع کو ختم کر کے اس کی جگہ کیا آجائے گی قید آجائے گی تو وصف اطلاع کو کبھی کبار منصوب کر دیا جائے گا سورة سمجھ میں آگئے اور یہ سب چیزیں کتاب اللہ کے اندر تو جاری ہوتی ہیں حدیث کے اندر جاری نہیں ہوتی اس لیے ان کو وہ ہے ہاں پر حدیث کے بارے میں حدیث میں اس سلسلے میں بحث پینے کی چلئے بس اللہ علم حقیقت الکلام